دونٹ فرگیت تو لائک شیئر کامنٹ ان سبسکرائب تو سید سات قادری گھر میں حرام کی کمائی آتی ہو بچہ کہتا ہے کہ اب مسئلہ کیا ہے کہ اب میں کیا کروں دیکھیں جی یہ مسئلہ ہے بڑا گمبیر ویسے تو لیکن اس کے اندر فقہ نے کچھ باتیں بیان فرمائی دیکھیں ایک تو یہ ہے کہ اگر تو وہ بچہ اس قابل نہیں ہے کہ خود کما سکے کمانے کی گمر ہوتی نا چھوٹے بچے چار پانچ سال دس سال کے بچے تو جھاگے نہیں کما سکتے ایک ایج ہوتی ہے تو بچہ اگر خود کمانے کے قابل نہیں ہے تو وہ ڈیپینڈنٹ ہے باپ پر اور باپ پر بھی اولاد کا خرچہ جو ہے وہ شرعی اعتبار سے واجب ہے اور اس کے ذمہ ہے کہ وہ کھانا پینا لباس رہائش وغیرہ مہیا کرے اگر بیٹا ضرورت مند ہو تو اس کے لیے جائز ہے کہ وہ اپنے باپ کی کمائی سے ضرورت کی حد تک مال لے سکتا ہے اس کے والد کی کمائی حرام ہی کیوں نہ ہو تو اس صورت میں اولاد کی دعا پر والد کا یہ حرام مال اثر نہیں کرے گا نہ ان کی عبادت پر اثر کرے گا کیونکہ وہ مجبور ہیں کیونکہ وہ ضرورت مند ہیں ان کے پاس طاقت نہیں ہے کہ وہ اپنی ذمہ داری اٹھا سکے تو اس دوران میں جب آپ کے اوپر یہ چیز ظاہر ہو گئی ہے کہ مال حرام ہے تو آپ ذمہ داری سے زیادہ استعمال نہ کرے وہ مال تو فقہ یہی کہتے ہیں کہ اپنے والد کی حرام کمائی کو زیادہ مقدار میں حاصل کرنے کی کوشش نہ کریں اگر وہ طاقت رکھیں تو انہیں کوشش کرنی چاہیے کہ وہ حلال کمائیں اور والد کے حرام مال سے بچیں اور اپنی والدہ کو بھی اس حرام مال سے بچائیں کہ وہ آپ کے مال میں سے استعمال کریں تو انہیں یہ کوشش کرنی چاہیے کہ وہ اپنے باپ کو حرام کمائی ترک کرنے کی نصیحت بھی کریں لیکن ایسے انداز میں کہ بدتمیزی نہ کریں گستاخی نہ کریں جو احسن انداز سے ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالی بچوں کی وجہ سے باپ کو ہدایت دے دے اور وہ حرام کمائی سے باز آ جائے تو اور اسے توبہ جو ہے کرنے کی توفیق عطا ہو جائے تو اسی طرح خواتین بھی یہ سوال کرتی ہیں کہ بھئی میرا شوہر جو ہے وہ حرام مال کماتا ہے تو میں کیا کروں تو آپ کے شوہر کی چونکہ میں تو کہتا ہوں کیونکہ ان کی کمائی حرام ہوتی ہے اس لیے فقہ تو یہی کہتے ہیں کہ اس عورت کے لیے جو شوہر پر ڈیپینڈنٹ ہے اور اس کے بچوں کے لیے جو اس مال پر ڈیپینڈنٹ ہے اور کوئی ذریعہ آمدنی نہیں ہے تو اس وقت تک یا تو کوشش کرتے رہیں کہ کوئی اور ذریعہ آمدنی جو حلال طریقے سے ہو سکتی ہے وہ مل جائے یا اگر حرام حلال مکس ہے تو آپ کو اندازہ ہے کہ بھئی اتنا تک حلال ہے اور اس کے بعد اوپر حرام ہے تو وہ جو حلال ہے اس کے اندر گزارہ کرنے کی کوشش کریں کہ حرام کو چھونا بھی نہ پڑے اکثر دفعہ یہ ہوتا ہے نا کہ خواتین جو ہے وہ اس طرح کی چیزوں کا اظہار کرتی ہیں جس کے لیے جو اس کی بیس سیلری ہے اس میں نہیں ہو سکتا تو اپنی خواہشات کو جو ہے تھوڑا سا روکیں تاکہ آپ حرام کا استعمال نہ کریں آپ مناگار نہ ہو کیونکہ آپ ضرورت سے زیادہ کی طرف جا رہی ہیں نا اب آپ کو ہر پارٹی پہ ایک برینڈ نیو ڈریس چاہیے وہ بھی ڈیزائنر اور آپ کو پتہ ہے کہ اس کی سیلری میں تو یہ ہو نہیں سکتا تو وہ مجھے حرام سے ہی دلائے گا تو آپ ایسی خواہشات کا اظہار نہ کریں بچوں کے لیے بھی ایسی خواہشات کے اظہار نہ کریں کہ حرام مال میں سے استعمال ہو تو خود خیال کریں اب ہمارے پاس مسئلہ یہ بھی ہوتا ہے نا کہ لوگ سوال تو بھیج دیتے ہیں خود کچھ نہیں کرنا چاہتے چاہتے ہیں کسی اور پر وبال بھی پڑا رہے اور ہم جو ہے اس کو ہنڈر پرسن انجوائی کرتے رہے ہیں ایسا نہیں ہو سکتا تو اس لیے آپ کو اس زمن میں گناہ سے بچنے کے لیے یہ کام تو کرنا پڑے گا کہ اچھا اب اس کے اندر یہ معاملہ بھی ہے کہ اگر کسی کے باپ کی حرام مال سے جو ہے وہ آپ کو پتہ ہے کمائی ہوئی ہے اور اب وہ وراثت کا مسئلہ آ گیا ہے تو ایسی کمائی کا استعمال جو ہے وہ وراثت کے لیے جائز نہیں ہے بلکہ اگر یہ پتہ ہو کہ یہ اصل میں مال کس کا ہے تو یا تو اسے دے دیا جائے یا اس کی اگر اولاد موجود ہو تو اس اولاد تک پہنچا دیا جائے ورنہ بلا نیت سواب فقراء پر صدقہ کر دیا جائے اب اس زمن میں فقراء یہ بھی کہتے ہیں کہ فقراء پر جو آپ نے صدقہ کر دیا بلا نیت جو ہے وہ فقراء پر صدقہ کر دیں اور پھر ساتھ فقہ یہ بھی کہتے ہیں کہ اگر تو وہ مال خلط ملت تھا یعنی کہ اس کے اندر حلال بھی تھا اور حرام بھی تھا مخلوط ہو گیا تھا تو اب اس کے اندر آپ اگر مال حرام حلال کے ساتھ مخلوط ہو جائے تو مال حرام جتنا ہے نا اتنا صدقہ کر کے یا مالک کا علم ہونے کی صورت میں اس کو واپر کر کے پھر جو بچ جائے پھر وہ ورسہ اس کا استعمال ان کے لیے جائز ہوگا کیونکہ اب وہ حلال میں سے تقسیم کر رہے تو اس کی تفصیل رد المحتار وغیرہ میں بھی آتی ہے باب بیع الفاسد تو بہران اس کے اندر فقہ نے یہ تفصیلات دی ہیں تو حرام سے بلکل بچنا چاہیے دیکھیں رزق حلال جو ہیں حلال اور پاکیزہ چیزیں جو ہیں یہ تقوے میں داخل تقویٰ گناہوں سے بچنے کا نام ہے نا پریزگاری کیا ہے گناہوں سے بچنا تو حرام سے بچنا بھی کیا ہے گناہوں سے بچنا ہے تو رزق حلال کھانے اور نیک عامال کرنے کا حکم تمام رسولوں کو دیا گیا ہر رسول کو ان کے زمانے میں یہی حکم تھا جو انہوں نے آگے پہنچایا تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی امت کو یہی تعلیم دی اور حضور کا فرمان ہے کہ اللہ تعالیٰ پاک ہے اور پاک چیز کے سوا اور کسی چیز کو قبول نہیں فرماتا اور اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو وہی حکم دیا ہے جو رسولوں کو حکم دیا تھا چنانچہ رسولوں کو اللہ نے فرمایا جیسے سورہ مومنین میں آتا ہے کہ اے رسولوں پاکیزہ چیزیں کھاؤ اور اچھا کام کرو بے شک میں تمہارے کاموں کو جانتا اور اہل ایمان سے فرمایا سورہ بقرہ میں کہ اے ایمان والوں ہماری دی ہوئی ستھری چیزیں کھاؤ تو بارال مسلم شریف میں بھی ایک حدیث اسی زمن میں آتی ہے حدیث 2346 تو اب یہ جو طیبات ہیں یعنی کہ پاکیزہ چیزیں ہیں اس سے مراد ہی حلال چیزیں ہیں اور صالحا جو الفاظ آتے ہیں قرآن میں تو اس سے مراد بھی اچھے کام ہیں یہی شریعت میں اس کی definition بیان کی گئی ہے اچھا اسی طرح بخاری شریف کی ایک روایت ہے حدیث 2059 کہ اس میں آتا ہے کہ افسوس کے لوگ حلال و حرام کمائی کا خیال کرنے میں بہت بے پرواہ جو ہو چکے ہیں اس سے متعلق یہ حدیث میں الفاظ آتے ہیں نا کہ لوگوں پر ایک ایسا زمانہ بھی آئے گا کہ جب آدمی یہ پرواہ نہیں کرے گا کہ جو کچھ حاصل کر رہا ہے وہ حلال سے ہے یا حرام سے تو یہ بخاری شریف کی روایت میں الفاظ آتے ہیں اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک اور فرمان ہے ترمیزی شریف کی روایت ہے حدیث 2528 کہ جو شخص پاکیزہ یعنی حلال چیز کھائے اور سنت کے مطابق عمل کرے اور لوگ اس کے شرط سے محفوظ رہے تو وہ جنت میں داخل ہوگا یعنی حلال کی اتنی ویلیو ہے حضرت سعاد بن ابی وقاس رضی اللہ تعالی انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ دعا فرمائیں کہ اللہ مجھے ایسا شخص بنا دے کہ میری سب دعائیں قبول ہوں مستجاب الدعوات اسے کہتے ہیں تو حضور نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ لقمہ حلال اپنے لیے لازم کر لو تو مستجاب الدعوات ہو جاؤ گے یہ معجم الاوسط کی روایت ہے حدیث سکس فور نائن فائی اور الترغیب والترہیب میں بھی آتی ہے جلد دو صفہ تری فورٹی فائی پر حدیث نمبر آٹھ اور قرآن کریم میں بھی اس پر بڑی وضاحت ہے اور حرام کے متعلق احادیث مبارکہ جو آتی ہیں اسے ترمیزی شریف کی ایک روایت آتی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ گوشت جنت میں نہ جائے گا جس کی پرورش حرام مال سے ہوئی ہے اور ایسا حرام گوش دوزق کا زیادہ مستحق ہے یعنی ترمیزی شریف کی روایت ہے مشکات شریف میں بھی آتی ہے اور فرمایا کہ حرام خور کی دعا قبول نہیں ہوتی یہ مسلم شریف کی روایت ہے فرمایا حرام مال کا کوئی صدقہ قبول نہیں کیا جائے گا یہ مسلم شریف کی روایت حدیث ٹو 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 اسی طرح فرمایا کہ رشوت لینے والا دینے والا جہنمی ہیں یہ معجم الاوسط کی روایت ہے پھر مزید برا سننے ابی دعاود میں بھی ایک روایت آتی ہے کہ رشوت دینے والے اور لینے والے پر اللہ کے رسول نے لانت بھیجی ہے حدیث ٹری تاوزن فائیونٹ ایٹی ابی دعاود اسی طرح حرام کھانے والے کی عبادت و نماز قبول نہیں ہوتی یہ اتحاف السادہ المتقین کی جلد نمبر جو ہے صفحہ نمبر سکس اچھا اسی طرح صفحہ نمبر فور فیفٹی ٹو جلد نمبر سکس اچھا اسی طرح جو ہے تجارت میں جھوٹ بولنے والے اور عیب چھپانے والے کی کاروبار سے برکت اٹھا دی جاتی ہے مٹا دی جاتی ہے یہ بخاری شریف کی روایت حدیث ٹوزن ایٹی ٹو اور دیگر بہت ساری حدیث زمن میں آتی ہیں تو اسی لیے احتیاط بہت لازم ہے اور وہ لوگ جنہیں اس بات کی خبر ہو جائے تو انہیں کوشش کرنی چاہیے کہ جلد از جلد اپنا حلال پر انتظام کر لیں اگر وہ کسی ایسے ماحول میں ہیں جہاں حرام ہے تو آپ کو نفس کو مار کر اپنی ضروریات کو بالکل بیسکس پر لا کر اس وقت کو گزارنا ہے یہاں تک کہ آپ خود اپنے پاؤں پر کھڑے ہو سکیں اور پاؤں پر کھڑے ہونے کا مطلب نہیں دو چار لاکھ روپے پاؤں پر کھڑے ہونے کا مطلب ہے کہ اپنا بیسک گزر اوقات بندہ کرنا شروع کر دے تو اس مال کو چھوڑ دے اور پھر اس مال کو اختیار کرے جو حلال تو اس کے اندر ذرا اپنے سٹینڈرڈز بندہ ایکسپیکٹیشنز اور سٹینڈرڈز کے کو رکھے پریکٹیکلی کیونکہ ہمارے ہاں یہ بھی ہوتا ہے نا کہ لوگوں کو فکر بھی ہے کہ حرام سے بچیں اور ان کو چاہیے بھی لیٹسٹ آئی فون لیٹسٹ سامسنگ کا فون بہترین گاڑی برگر پیزا سے کم کھانا نہیں ہے اور ڈیپینڈنٹ ہیں حرام مال پر اپنا بھی نہیں کماتے تو آپ کے اپنے جو معاملات ہیں نا ان کو آپ کو صحیح طریقے سے لے کے چلنا ہے اور اس کے لیے نفس کو بھائی مارنا پڑے گا کامپروائز کرنا پڑے گا اور ہو سکتا ہے آپ کی اس روئیے سے وہ جو ہو سکتا ہے آپ کی وجہ سے وہ حرام لے رہے ہوں کہ اس کو میں اچھا پہناوں اچھا کھلاوں تو ہو سکتا ہے ان کو خود ہی تنبی ہو جائے کہ پھر جس کے لیے کمارا ہوں وہ تو کہتا ہے مجھے چاہیے ہی نہیں ہے میں تو بس حلال کھاؤں گا مجھے حرام چاہیے نہیں اسی طرح بیوی جو ہے نا وہ شوہر پر ایک بہت بڑا انفلوئنس ہوتی ہے خواتین جانتی ہیں اس چیز کو اگر وہ اپنے انفلوئنس کو صحیح طور پر استعمال کرے تو اسی طرح اولاد بھی ایک بہت بڑا انفلوئنس ہوتی ہے اگر اولاد بھی اس کو صحیح طور پر یوز کرے اسی طرح وہ ماباپ جن کو یہ ہے کہ ان کے اولاد حرام مال گھر پہ لارہی ہے اور وہ ماباپ اس اولاد پر ڈیپینڈنٹ ہے تو ان کے لیے بھی پھر اسی طرح کے معاملات انہیں کرنے چاہیے تاکہ اولاد حرام سے بچ سکیں امید کرتا ہوں کہ اس تفصیل سے بہت سارے سوالات ان کے جوابات آپ کو مل گئے ہوں گے تو حرام سے بچنے کی فل کوشش کرنی ہم نے انشاءاللہ تعالی اور حلال طریقے کو اختیار کرنا السلام علیکم ورحمت اللہ اور کھنے کے لیے